پہلے میں انڈیا کے ساتھ جو ہماری حالیہ کشیدگی رہی اور جاری ہے اس سے متعلق بات کروں گا بعد میں ملکی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس دوں گا چونکہ کانٹیکس چاہے وہ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر آپریشن رد الفزاد کی کچھ پراغرس اور اس کے علاوہ چند متفرق باتیں ہیں اور آخر پہ آپ سے میں آپ کے سوال لوں گا انڈیا سے کشیدگی سے متعلق سب سے پہلے میں نے کی تھی جب انہوں نے پلواما کے الزامات ہم پر لگائے اور میں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سٹیٹ آف پاکستان پلواما کے حملے کے ساتھ کسی طور بھی ملوبس نہیں اور انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کی جو تجویز ہے انویسٹیگیشن کی بیسٹ آن ایویڈنس اور ڈائلاغ کی اس پر سنجیدیے سے گور کریں اس کے بعد 26 فوری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جن کی سٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں کیونکہ وزیراعہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے اور پھر 27 فیبری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے دو جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے آپ سے بات چیت کی اور تفصیلات بتائی آج 27 فیبری کو گزرے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو گئے ہیں انڈیا انگنت جھوٹ بولی جا رہا ہے ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتہال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے وہ جھوٹ بولیں ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے تو ہم نے ان کے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا اور ذمہ دار رہے اسی لیے ان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ پلواما میں ایک واقعہ ہوا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا پلواما میں جو پولیس کے خلاف اس قسم کے اٹیک ہیں وہ پچھلے تین چار سال سے جاری ہیں اسی قسم کے واقعات اسی پولیس کے خلاف ایک لوکل ریکشن کے طور پر پہلے بھی ہوتے رہے اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں ہم نے آپ کی ایسٹریک ناکام بنائی نہ ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی انفرسٹریکچر کو ڈیمیج کیا گیا نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا بلکہ میں نے فورن میڈیا سے کہا کہ آپ چونکہ انڈیا سے آئے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے تو ان سے کہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انفرسٹریکچر کو گرا دیا تین سو جو ہے ٹیرریسٹ مار دیے بعض منوں نے کہا نہیں جی ہم نے کوئی ایسا میزائل مارا تھا جو چھوٹا سا سراہ کر کے چھت سے اندر گیا اور پھر اندر جا کے ایکسپلوڈ ہوا تو میں نے اس فورن میڈیا سے کہا کہ آپ پلیز واپس جائیں انڈیا سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیں لائیو ٹیلی کاس کر دیں اگر وہاں ہو گیا تو ہم اس کو مان لیں گے تو اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہے اور اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا میڈیا پاکستان بھیج دیں میں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کروں گا کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں انہوں نے سٹرائک کی اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا آپ کے دو جہاز ہماری ائر فورس نے گرائے اور دونوں کا ملبا پوری دنیا نے زمین پہ دیکھا آپ کی ائر فورس نے اپنا ہی ایم ای سیونٹین ہماری ائر فورس کے ڈر سے گرا دیا اس کا بلیک باکس بھی آپ نے گم کر دیا اور اس کی انکوائری بھٹنڈا کے روٹ سے ڈال دی کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اس کا انتیجہ آ جائے گا تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے اس کے جواب میں انہوں نے جو بعد میں سٹوری بنائی کہ جی پائلٹ جو تھے پہلے ڈی جی اس پی آر نے دو بتائے تھے پھر ایک ہو گیا تو وہ جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان کے ایف سکشین کا تھا دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے سمکی ائر بیٹل ہو رہی ہے تو زمین سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے لیٹس ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ جی ائر بیٹل چل رہی ہے دو جہاز ہٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پائلٹ نے جیٹ کیا تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھے ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ وہاں کھڑے ہیں آپ کو ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ اپنی چین میں رپورٹ دیتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ جو ہے وہ جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے ایگزٹ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی جب میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنا تھا تو ٹویٹ میں میں نے ایک پائلٹ کہا تھا اور رپورٹ آ رہے تھے کہ سر ہم نے ایک پائلٹ کو دیکھا ہے تو ان رپورٹ کی بنیاد پر مجھے یہ تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی پائلٹ کیونکہ دو جہاز گرے ہیں تو میں نے کیم فور دی پریس کانفرنس تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ دو پائلٹ ہیں جب میں واپس گیا اس وقت تک رپورٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکی تھی تو آئی میڈ آوڈ کہ ایک ہی پائلٹ تھا وہ دو مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ گرتوہ دیکھا ہے پائلٹ پکڑ لیا ہے تو اگر ہم نے ایک پائلٹ ناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کوریکشن بھی کی خود لکھ کے کی تو آپ پہلی بات کو ہی مانتے ہیں دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے میں تک کہ جی دو پائلٹ بتایتے ہیں تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بعد میں تزہی کی تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارا ایف سکسٹین گرہ ہے آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں ایف سکسٹین تو بہت بڑی چیز ہے آج کل تو مورسیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی پھر یونیٹڈ سٹیٹس نے جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے ایف سکسٹین کی کاؤنٹنگ کی ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پلیز ان سے کہیں کہ ایک دوہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایف سکسٹین کام ہے پاکستان کا تو جھوٹ کے کوئی پاؤنی ہوتے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وقت سے اپنی ہموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہنوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں جو آپ نے بالاکورٹ کی سٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو پاکستان نے نشارہ میں کانٹر سٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا آپ نے رات میں کی ہم نے دن میں کی آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چار مزائل کرائے ہم نے چار ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزائل کرائے وہ مزائل جس ایمنیشن ڈپو کے پاس گرے بتائیے ذرا کہ اس ایمنیشن کی کیا سٹیٹ ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کے نہیں جس برگیٹ ہیڈکورٹر کے نزدیک ہماری سٹرائک گئی اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹنس پر فائر کیا اس برگیٹ ہیڈکورٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیوئر چینج کرنا ہے پاکستان کا آپ تو نہیں کر سکے لیکن ہمارے اچھے بیہیوئر کو دیکھتے ہوئے چلی یہ بھی اچھی بات ہے کچھ کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنے شروع کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزل ٹاپ کھول دیا ہے تو آپ نے دو دن بعد زوجی جلا پاس کے اوپر فوٹویں کھلا کے کھڑے ہو کے کھچوائیں اور وہ بھی لگا دی ہم شہید آف دی ڈے دیتے ہیں اپنے میڈیا پر آپ نے بھی دینا شروع کر دیا ہم بہت خوش ہیں وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا ہمیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں آپ کے بہیوئر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے آپ جو بہیوئر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جب ٹونٹی ٹونٹی ایٹھ کو آپ میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تیاری بھی دیکھی جواب میں ہم نے کیا کیا وہ بھی اپنے میڈیا کو بتائیے اور اس رات لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا ہوا ہماری جو فائر منور تھی دو قسم کی ڈسرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو اس نے کس طریقے سے آپ کی ان گن پوزیشنز کو جو ہمارے کشمیر بھائیوں کے اوپر روزانہ فائر کرتے تھے ہماری اٹللین ان کو کیسے نشانہ بنایا کتنی گن پوزیشنز آپ کو شفٹ کرنی پڑی کتنے جوان آپ کے اس رات مارے گئے یہ باتیں بھی میڈیا کے سامنے لے کے آئیں اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اچھے میسیجز کو دیکھیں گے اور امن کی طرف چلیں گے بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں الیکشن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ایون نیوکلیر کی بھی سنی اب میں پہلے بھی اس پہ جب ان کے آرمی چیف نے نیوکلیر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیر کیابیبلیٹی ہوتی ہے وہ سمجھداری کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کیابیبلیٹی کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی جاتی this is a weapon of deterrence اور matter کرتی ہے confidence of the state which has that weapon آپ بات کرتے ہیں دوالیوں پہ چلانے کیلئے نہیں رکھا تو جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیابیبلیٹی استعمال ہوتی ہے اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیابیبلیٹی استعمال کرے گا اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کا دل ہے تو آزمال ہے لیکن پھر ٹونٹی سیونتھ فیبری کی ہماری نوشیرہ سٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں انڈیا سے متعلق فیلال اتنی بات چیت کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارا ریزولف ٹیسٹ نہیں کیجئے اگر کوئی ایسا وقت آیا تو فواجہ پاکستان دو سو سات میلین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفع کرے گی اور انشاءاللہ ٹونٹی سیونتھ فیبری کو رپیٹ کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں اور سب سے لیٹ می کمپلیمنٹ میڈیا اگر نائنٹین سیونٹی ون میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا آپ کی سادشوں کو بے نکاب کر سکتا وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو ڈومیسٹیکلی ان کی رپورٹنگ کرتا تو آج مشرقی پاکستان علیدہ نہ ہوا ہوتا تو میڈیا نے جو کردار پچھلے دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو تین دن کی جنگ تھی اس کے اندر جو کردار دا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا اور میرے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی ریسپونسبل رہے گا اور آپ کے میڈیا میں بہیوئر چینج کی ضرورت انگریزی میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا لیکن ہماری اردو میں ایک معاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں حالیہ حالات میں کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر قوم کا شکریہ سیاسی قیدت کا شکریہ جیسے میں نے کہا میڈیا کا شکریہ اور بالخصوص سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور پاکستان کا انڈین پروپاگنڈا کے خلاف دفاع کیا سب سے پہلے اللہ کا شکریہ